اسلام علیکم میں ہوں مینہ رفیق اور ہمیشہ کی طرح آپ اور میں بات کرتے ہیں کسی نئی خبر پر یا کسی وائرل ویڈیو کے اوپر تو جناب آج کی سٹوری جو ہے وہ بلکل الگ ہے میں نے سوچا آپ کو کچھ الگ بتاتے ہیں بلکل جناب آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ایسے فوارے کے بارے میں جو ہاتھ کی تالی سے بچتا ہے بلکل جناب ہاتھ کی تالی سے بچنے والا ہاتھی والا فوارہ راجستان میں اوڈیپور میں جناب ایک سہلیوں کی باڑی ہے سہلیوں کی باڑی سے مراد یہ ہے جناب کے ایک ایسا باغی چار جس میں سہلیاں گھن مل کر بیٹھتی ہو اور اپنا ایک اچھا وقت گزارتی ہو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ماضی میں جو مغل ہے رہا تھا اس میں بے پناہ ایسے باغ ملیں گے جہاں پہ ملکائیں مہارانیاں جو ہیں وہ اپنا بہترین وقت گزارا کرتی تھی بلکل جناب مہاراجہ جو مہاراجہ رانہ سانگرم سنگھ ہے انہوں نے جو ہیں اپنی پیاری ملکہ کے لیے راجستان اوڈیپور میں جو ہے خوبصورت باغی چھوں کا ایک گلدستہ تیار کیا جسے جو ہے سہلیوں کی باڑی کہا جاتا ہے سہلیوں کی باڑی کے بارے میں جناب یہ مشہور ہے کہ اس کے اندر بہترین جو ہیں فوارے ہیں اور ان فواروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوارے جب چلتے ہیں تو اس میں سے مختلف موسیقی کے جو آلات ہیں ان کی آواز آتی ہے اور ایک طرح کی موسیقی جو ہے وہ ان سے بنتی ہے جب یہ فوارے چلتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو مہاراجہ سانگرم تھا اس نے خود جو ہے اس باغی چھے کو جو ہے ڈیزائن کیا تھا تو جناب آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے جب لوگ اس باہ ہمیں سہلیوں کی باڑی میں داخل ہوتے ہیں تو سواگت فوارہ ہے سواگت فوارہ میں جب آپ جاتے ہیں تالی بجاتے ہیں تو وہ خوبصورت آواز جو ہے وہ نکالتا ہے فوارہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں ہاتھی کی سون سے پانی نکلتا ہے اور اسی طرح ایک قبل جو ہے قبل طلاب کا فوارہ ہے اور وہ جو ہے جناب بے پناہ قبل سے جو ہے وہ بھراو ہے اسی طرح ایک راس لیلہ فوارہ ہے جناب جب وہ چلتا ہے تو وہاں پر مختلف موسیقی کی آوازیں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ مہارانی جو ہے اپنی شادی میں جیز میں ارتالیس لونگیاں لے کر آئی تھی جو کہ اس کی خدمت پر ہر وقت معمور رہتی تھی وہ وہاں پر ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتی تھی وہاں پر رکس بھی ہوتا تھا اور یہی نہیں اس کے علاوہ بن بادل برسات نام کا ایک فوارہ تھا جو کہ مہارانی کو کسی بھی موسم کے اندر بارش کو جو ہے وہ محسوس کرواتا تھا کہا جاتا ہے کہ جو سنگرام مہاراجہ تھا اس کی جو بیگم تھی اس کو بارش بہت پسندی تو اس نے اپنی بیگم کے لیے بن بادل برسات کا ایک فوارہ بنایا جب وہ چلتا تھا تو اس میں سے بارش کی آواز آتی تھی اس کے علاوہ ساون بھادو نام کا بھی ایک جو ہے فوارہ تھا اور جب ساون آتا تھا اور اس ساون کے اندر جو فوارہ چلایا جاتا تھا تو وہ ایک خوبصورت آواز جو ہے موسیقی کی پیدا کرتا تھا تو جناب یہ وہ دور ہے جب اس وقت آپ کہلیں کہ اتنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن پھر بھی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے جو مختلف قسم کے فوارے تھے جو موسیقی پیدا کرتے تھے بارش کی آواز پیدا کرتے تھے اور یہ کہلیں کہ ایک خوبصورت محول کے لیے اس نے سہلیوں کی باڑی تیار کی تاکہ اس کی ملکہ وہاں پر ایک اچھا وقت بزار سکے اور خوش رہ سکے تو یہ جناب دنیا کے چند ایسی تعمیرات جو مغل دور میں بنائی گئی اور لوگ آج بھی حیران و پرشان ہوتے ہیں کہ کیسے صرف ایک ہاتھ کی تعلی کے بجانے سے کوئی فوارہ چل سکتا ہے رکھ سکتا ہے یا مختلف موسیقی کے آوازیں پیدا کر سکتا ہے یہ تھی ہماری آج کی سٹوری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری میں تب تک اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ